اسلام علیکم جی میں ہوں شہباز قریشی اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں اور آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو کوڈ کریم کا فارمولا دوں گا کیونکہ اب سیزن سٹارٹ ہو گیا ہے تو آپ ابھی اس کو بنا کے اور آپ اس کو سیل کریں اور انشاءاللہ فارمولا کمرشل ہے بہت ہی اچھا ہے فارمولا اور بہت ہی آسان ہے اور یہ ٹیبت اور یہ کیر سے ملتا جلتا فارمولا ہے ٹیبت کوڑ کریم اور کیر سے ملتا جلتا فارمولا ہے اور ماس مارکٹ کے لئے بہت اچھا ہے اور انشاءاللہ اس کے جو ریزرٹس ہوں گے وہ بھی اچھے ہوں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ آج کے دن اس فارمولا کی کسٹ کیا ہے کیونکہ ڈیلی کسٹ اس کی چینج ہوتی رہتی ہے تو چودہ نومبر سن دوہزار اکیس کی تاریخ کا آج کا میں آپ کو ریٹ دے رہا ہوں اس کا کہ آپ کو یہ کیا کسٹ پڑے گی پر کےجی اس فارمولے کی اور اس کے بعد آپ کو میں اس کی فیزیبلیٹی تھوڑی سی بتاؤں گا اور اس کے علاوہ آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہمارے جو آج آرڈر جا رہا ہے وہ کیا جا رہا ہے اس کے اندر ہماری کون سی پروڈکٹ ایسی ہیں جو آج ہم ان کی بیلٹی کروائیں گے وہ انشاءاللہ اسی ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا تو چلیں پہلے آپ کو میں آج دکھاتا ہوں کہ آج ہم کیا چیز ہمارا آرڈر کس چیز کا جا رہا ہے اچھا جی یہ مویچرائزنگ لوشن ہے ایک یہ ہے مویچرائزنگ لوشن دوسرا یہ ہے اور تیسرا یہ پڑا اور چوتھا یہ پڑا یعنی یہ ٹوٹل دو سو کے جی مویچرائزنگ لوشن ہے اور اس کے علاوہ یہ ہماری کول پریم ہے پنگ کلر میں یہ پچاس کے جی یہ ہے پچاس کے جی یہ ہے اور یہ بھی پچاس کے جی ہے اور یہ بھی پچاس کے جی ہے اور اس کے علاوہ یہ دو ہیں جی ایک یہ کلنزنگ ملک پچاس کے جی یہ ہے اور پچاس کے جی یہ کلنزنگ ملک ہے بڑی اچھی کوالٹی کیا ماشاءاللہ ساری پروڈکٹس ہیں اور اس طرح ہم ڈرمیو میں پیک کرتے ہیں آپ کو پتا ہے اور اس طرح سیف لی ہم پورے پاکستان میں یہ مال ڈیلیور کرتے ہیں اور ابھی انشاءاللہ ہم اس کو ابھی ساتھ ہی اس کو کیپ کر دیں گے یعنی اس کو پر ڈھکنے لگا دیں گے لیڈ لگا دیں گے تاکہ اس میں کوئی چیز گرے نہ یہ جی ایک کول مسچرائزنگ لوشن ہے اور یہ بھی انشاءاللہ آج ہی اس کو ہم بلٹی کروا دیں گے اچھا آج میں آپ کو اب کول کرنگ کی فارمیلیشن دینے لگا ہوں اور اس میں میں آپ کو پرسنٹیجز اس کی بتاؤں گا تو کوشش کروں گا کہ ڈسکرپشن کے اندر میں آپ کو ایک کیجی کا اس کا بیچ جو ہے ایک کیجی کا فارمولا آپ کو ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا تو وہ آپ نے وہاں سے اس کو ایک کیجی کا فارمولے کو آپ نے دیکھ لینا ہے اور اس کو آپ نے مثال کے طور پر سو کیجی کا بنانا ہے تو سو سے اس کو ضرب دے دینی ہے تو آپ برائی مہربانی آپ ڈسکرپشن میں فارمولا موجود ہے آپ ادھر سے بھی دیکھ لیجئے گا اب میں آپ کو بتاتا ہوں تو فارمولا انتہائی آسان ہے آپ چاہے اس کو سنگل بیچ میں بنا لیں یعنی ایک ہی برتن میں ساری چیزیں ایک دفعہ ڈال کے بنا لیں یا پانی کو الادہ کر کے اور باقی چیزوں کو الادہ کر کے تب بھی آپ اس فارمولا کو بنا سکتے ہیں نہایت ہی آسان طریقے سے بن جاتا ہے اور بہت ہی اچھا فارمولا ہے اور کاسٹ ایفیکٹیو ہے جی سب سے پہلے ہمارا پانی جو ہوگا ڈیا اینائز وارٹر ہم لیں گے 60% یعنی ایک کلو کے اندر ہم 600 گرام لیں گے اور اس کے علاوہ اس کے اندر ہم پوٹاشیوم ہائیڈروکسائیڈ یا جس کو ہم عام زبان میں لوکل مارکٹ میں دانہ پوٹاش بولتے ہیں وہ ہم اس کے اندر 0.2% یعنی ایک کلو کے اندر دو گرام ڈالیں گے یا پانی کے اندر ڈال لیں الادہ سے 60 گرام اپنے 600 گرام پانی لیا اور اس میں دو گرام اپنے دانہ پوٹاش یا پوٹاشیوم ہائیڈروکسائیڈ ڈال دیا اس کے علاوہ دوسرا اگر ہم ویسل لے لیں برتن لے لیں اس کے اندر ہم نے لیکوٹ پیرافین جس کو ہم وائٹ آئل بولتے ہیں یہ وہ والا وائٹ آئل نہیں جو لوگ سابن میں کہہ کے ڈالتے ہیں یہ لیکوٹ پیرافین ہوتی ہے اور یہ اسی کا اصل نام وائٹ آئل ہے وہ ایک علاقہ چیز ہے سابن کے اندر جو وائٹ آئل بولتے ہیں وہ انشاءاللہ اس کو کبھی ضرور اس کا میں آپ کو بتاؤں گا تو لیکوٹ پیرافین ہم بائی ویٹ لیں گے ٹھیک ہے اور ہم تیس پرسنٹ لیں گے تو تقریباً یہ تین سو گرام بن جائے گا بیز ویکس ہم لیں گے یہ پانچ پرسنٹ لیں گے تو یہ پچاس گرام بن جائے گا ایک کے اندر آئی پی ایم ہم دو پرسنٹ لیں گے یعنی یہ بیس گرام بن جائے گا جس کو جی ایم ایس بولتے ہیں جی ایم ایس ای یا جی ایم ایس مالٹا بھی مارکٹ میں بولتے ہیں وہ آپ نے دو پرسنٹ وہ بھی بیس گرام سی ٹائل الکوہل آپ نے دو پرسنٹ یعنی آپ نے بیس گرام وہ لینا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے املجن بی ٹو ویکس آپ نے لینی ہے یہ سٹیریٹ ٹونٹی بیسیکلی ہے املسی فائر ہے نو نائنک تو یہ آپ نے پوائنٹ تھری پرسنٹ لینا ہے تو یہ تین گرام بنتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ نے میتھائل پیرابین اور پروپائیل پیرابین آپ نے ڈھائی ڈھائی گرام ایک ایجی میں یعنی پوائنٹ ٹو فائی پرسنٹ پوائنٹ ٹو فائی پرسنٹ آپ نے یوز کرنے ہیں اب آپ نے یہ ٹوکائیون کو ایڈھائی گرام میں کریم ملٹ لینا ہے ایک اس کے علاوہ شما جائے گی اور یہ آپ کی ساتھ ہی جیسے آپ ڈالیں گے اس فیس کو تو ساتھ ہی ملسفکیشن آپ کو دودیا کلر مل دے گا اور آپ نے اس کو مکسنگ کرنی ہے اور جب یہ کول ڈاؤن ہو جائے گا تھنڈا ہو جائے گا تو یہ آپ کی جو ہے کول کریم تیار ہو جائے گی اب جب یہ آپ کی کول کریم تیار ہو گئی تو آپ نے اس کے اندر جو ہے خوشبو ڈال دینی ہے اور لاسٹ لی یہ ہے کہ جو یہ میں نے آپ کو میتھائل پیرابین اور پروپائل پیرابین بتائیں ہیں یہ جب آپ ان کو آئل اور واٹر فیس کو مکس کر لیں گے اور نیچے سے چولا بند کر دیں گے تب آپ نے یہ اس میں ڈالنے ہیں ٹھیک ہے تاکہ یہ جو سے ہیں خراب نہ ہو اور یہ والی جو کریم ہے اس کا ریزلٹ بھی بہت اچھا ہے اور اس کا جو آپ کو پر کیجی ریٹ پڑے گا آج کے دن کے مطابق آج کی تاریخ کے مطابق وہ تقریباً تین سو روپے پر کیلو کے آپ کو اس کو کاؤسٹ آئے گی ٹھیک ہے اور اس میں اگر ہم اس کو تین سو روپے پر کیلو کاؤسٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ چالیس گرام کی ٹیبت کول کریم کی ڈبی ہے اور ساری چالیس ایمل کی اور کیر کی آپ یہ پینتیس ایمل کی ڈبی ہے تو اگر ہم فار اگزمپل فورٹی ایمل لیتے ہیں تو فورٹی ایمل میں ہماری اس کی کاؤسٹ بنتی ہے کریم کی تقریباً دس سو روپے اور اسی پیسے ٹھیک ہے اور اس میں اگر ہم بارہ روپے کی ڈبی لے لے جیسے یہ آپ کی ہوتی ہے اس کی فیرن لولی ٹائپ کی ڈبی لے لیں بارہ روپے کی مل لے گی پانچ روپے کا سٹیکل لگا لیں تین روپے کی آپ کے اس پر لیبر کاؤسٹ اور الیکٹرسٹی کاؤسٹ ادھر چارجز لگا لیں اور ایک روپے آپ کا کارٹن کا لگا لیں تو یہ آپ کی ٹوٹل کاؤسٹ آپ کو پڑ جاتی ہے بتیس روپے میں جبکہ مارکٹ میں ٹبت کریم کی جو ریٹیل پرائس ہے وہ نووی روپے ہے اور اس کی اور کیر کولڈ کریم کی اس کی ہے جی سو روپے ریٹیل پرائس ہے تو آپ دیکھنے کتنا مارجن ہے اس میں آپ کو پندرہ بیس پرسنٹ اپنا رکھیں تو آگے آپ دکاندار کو دیں تو اس کے پاس بہت اچھا مارجن آئے گا تو یہ سردیوں کے لئے آپ کا بہت اچھا جو ہے آپ کا بزنس ہے اور دوسرا یہ ہے کہ میں آپ کو یہ ریکمنٹ کروں گا کہ جو لوگ جن کی مارکٹ اسٹیبلشٹ ہے تو ان کو چاہیے کہ اس کولڈ کریم کو اسی سال بنا کے تو آپ سیل کر دیں تو آپ کے لئے فائدہ ہے جو بیگنرز ہیں جن کے ابھی مارکٹ ڈیویلپ نہیں ہوئی تو وہ نیکسٹ یئر کے لئے اس کو رکھیں اس کا ریزن یہ ہے کہ ابھی وہ لے کے جائیں گے تو اپنی مارکٹ ڈیویلپ کرتے کرتے یہ اس کا کولڈ کریم کا سیزن گزر جائے گا تو یہ تھی آپ کے لئے اس کی بیگنرز کے لئے ٹپ اور جو آرڈی کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ ابھی اس کو لانچ کر دیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے لئے اجازت پھر انشاءاللہ آپ سے کسی اور اچھی انفرمیٹیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے شکریہ اسلام علیکم